جی فیصل جاوید صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بس اب کامپ میں آؤس بزنس دیں بہت بہت شکریہ اس کے بعد آپ کی باری ایسی بھی تو لینا ہے نہیں لینا تو آپ کو بھی دیں گے جی دے دیں گے اب آپ لوگ تقریریں کریں جی کوئی آؤس بزنس نہیں چلے گا جی بلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جیویند صاحب بہت بہت شکریہ مختصر بات کروں گا پہلی چیز اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں جناب اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گے اس کی جتنی مضمت کریں وہ کم ہے بس جس کے بعد آپ کی باری ہے رجال زفر الحق صاحب نے جو کھڑے ہو کے بات کی اس کے بعد دوبارہ وہ شروع سیمٹین بڑا رجیم اور انہوں نے پھر ایسے الفاظ نشاد اللہ نے استعمال کیے جن کی جتنی مضمت کریں بہت اس بات پہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین جو ہر چیز پہ اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں آمان صاحب تشریف رکھیں جب مشادلہ اس کے سن تشریف رکھیں بے دیں گے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے آمان صاحب کو دوسرا سر پیر صاحب ان کو دے رہے جائیں پیر صاحب بس اس کے بعد آپ کی باری ہے اس کے بعد آپ کی باری ہے تشریف رکھیں یہ دیسپریشن اینکی یہ دیسپریٹ ہیں یہ دیسپریٹ ہیں کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ وہ پرانی دکانیں سارے کاروبار وہ ملی لانڈرین وہ کرپشن وہ ان کا روزگار وہ سب بند ہو رہا ہے یہ وہ بے روزگار سیاستدان ہیں جو دیسپریٹ ہیں کل کے جلسے پہ بات ہوئی ویسے پیپلز پارٹی کو خراج تحسین جس طرح سے آپ کو خراج تحسین پیپلز پارٹی کو خراج تحسین کہ آپ نے اپنا میزبانی کا حق ادا کر دیا بڑی زبردست آپ نے میزبانی کی سندھ حکومت نے زبردست طریقے سے کیپٹن سفتر کو خراج تحسین پیش کیا جس میں ہم سن حکومت کو مبارک بات دیتے ہیں اور یہ جزب بھی کرتے ہیں یہ جزب بھی کرتے ہیں یہ ایسا کیسے غلط بات کیسے ہے کہ زمانت بات میں ہوتی ہے مریم بی بی کو پہلے پتا چل جاتا ہے بات پہ زبردست ہوتی ہے سندھ پہلے پتا چل جاتا ہے سندھ پہلے پتا چل جاتا ہے قادی آزم محمد علی جناح کے مزار پہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں اس کی جتنی مضامت کریں وہ کم ہے ہم اللہ تعالی سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک عظیم لیڈر قادی آزم محمد علی جناح بانی پاکستان کے مزار پہ جو حرکتیں کی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے ایک لفظ آپ نے معافی تکہ نہیں بولا آپ اتنے دھیٹ ہیں اور جلسے کی بات کریں تو جلسہ بہت بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخی جلسہ تھا بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ کراچی پورا امٹ کے آگیا وہاں پر جو شکھروش تھا لوگوں کے اندر جذبہ تھا جنون تھا جلسہ ایک کامیاب جلسہ تھا ایک پاور شو تھا تنقید ہر چیز پہ جائز نہیں ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے جلسہ بڑا تھا یہ بات ماننی ہوگی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپوزیشن میں ہے تو آپ کا جلسہ بڑا نہیں ہو سکتا جلسہ بڑا ہو سکتا ہے اور ہوا جلسہ بہت بڑا اور وہ تھا دسمبر دو آزار گیارہ میں عمران خان اکیلے کا جلسہ جو سب سے بڑا جلسہ تھا کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا جنہیں پر سب تشریف تھا اور جو انہوں نے کیا سم تشریف نہیں پھر سب تک کریں گے پھر ٹائمز آیا پلیز میری گزارش ہے سم جو انہوں نے کیا وہ جلسہ نہیں تھا جلسی تھی اور اس میں کراچی سے تو پانچ فیصد لوگ بھی نہیں آئے بھار بھار کے ویگنیں لے کے آئے ہیں وہ ڈرائیور بتا رہے تھے کہ ایم پی ایس نے پیسے دیئے ہیں کہ لوگوں کو لے کے آؤ اور جو لوگ آئے وہ صرف بطیاں دیکھنے آئے ان کی بوتھیاں دیکھنے نہیں آئے تھے نہیں ان کی تقریر سننے بطیاں دیکھیں ویکنڈ بنایا اور وہ چلے گے جب انہوں نے تقریر کی سب چلے گے کرپشن کی بات ہوئی آپ ملک کو جدر انہوں نے پنچایا یہ چارٹر آف کرپشن والوں نے دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ یہ جو دس سال ہیں چار گناہ پاکستان کا کرزہ انہوں نے بڑھا دیا چھ ہزار عرب سے کرزہ تیس ہزار عرب پہ لے کے گئے یہ خود بہت امیر ہوئے ان کے کارووار اوپر گئے بیرون امور کساسی اوپر گئے ان کی عمریوں اوپر گئیں ان کی ٹیٹیوں اوپر گئے ان کا سب کچھ اوپر گئے کہ پاکستان نیچے گیا پاکستان کے غریب آدمی کا آپ نے برا حال کیا ہے بجائے اس کے کہ اپنے جواب دے آپ جلسے کر رہے ہیں ہمیں جلسے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جلسے کریں مریم کہتی ہے کہ جب تک قانون کی بالہ دستی نہیں ہوتی تب تک ہماری تحریک جاری رہے گی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بلکل جب تک قانون کی بالہ دستی نہیں ہوگی آپ کی تحریک جاری رہے گی قانون کی بالہ دستی ہے آپ کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو آپ نے کرپشن منی لانڈرن کی ہے یہ ہے قانون کی بالہ دستی کہ آپ جیلوں میں ہو آپ کی تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آپ جیلوں میں نہیں ہوں گے دوسرا بچہ بچہ کر رہے ہیں بچہ کون ہے بچہ وہ آٹھ نو سال ہم سے چھوٹا جسے آپ نے پرچی پر لیڈر بن لیا ہے بچہ تو وہ ہے بچہ بچہ آئینا بچہ بچہ نہ کیجئے گا وہ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے سب کو اور دوسری بات ہماری حکومت پہ آپ کے جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ہم انجوئے کر رہے ہیں آپ کے جلسوں کو جو آپ کے یہ فلوپ پروگرم ہو رہے ہیں یہ عمران خان صاحب انجوئے کر رہے ہیں اور آپ جتنے مرضی یہ جلسے کریں دیکھیں نا جی اماندار جب تھانے دار آتا ہے تو سارے چور جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو آج یہ سارے چور جو ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں صرف اس لیے عمران خان سے انہیں ایک چیز چاہیے جو اپنے ساتھ لے کیا ہے جنرمن صاحب یہ وہ ڈرافٹ ہے یہ کہتے ہیں چودری شوگر میلز العزیزیہ سر محل ایون فیلڈ اپارٹمنٹ یہ سارے کیس اگر عمران خان روک دے تو ہم ان کے خلاف تحریک نہیں چلائیں گے یہ لکھ کے بے جا ہے پی ایم ایل این و پیپلز پارٹی نے یہ لکھ کے بے جا ہے کہ عمران خان ہمیں یہ اینارو دے دو ہماری منی لانڈرنگ کے پیچھے ماتا ہو تو ہم آپ کی خلاف تحریک جو ہے وہ روک دیں گے یہ ہے وہ ڈرافٹ جو نے انہیں لکھ کے بیجا ہے لیکن عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ حکومت تو چھوٹی چیز ہے میری جان بھی چھلی جائے تم ان کو اینارو نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا یہ بات یہ اپنی ذاتی کرپشن بچانے کے لیے اپنی ذاتی ملی لانڈرنگ بچانے کے لیے اپنے ذاتی جو ان پہ ان پہ ارب اور روپے کی جنہوں نے ڈاکہ ڈالا جاتے ہیں بچانے کے لیے راج صاحب بات پوری کرنے پر جی راجہ زفلق صاحب میں آپ کیا رہا ہوں رہا نہیں یہ آئیٹم میری گزارش ہے جی آئیٹم نمبر ٹو آپ ہی کا ہے جی جی میں آئیٹم نمبر ٹو ادھر سنوے ناو کر آئے کراچی سے وہ کرنا آئے یہی سے ہی کرے آئیٹم نمبر ٹو شروع کریں راجہ صاحب ٹھیک ہے جی میں جب وائنڈ اپ کروں بلکل ہاؤس بزنس کی طرف آتے ہیں لیکن مشاہد اللہ صاحب تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہوں کو دیا آپ نے جمہوریت 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 ہر وقت دیکھو جمہوریت کا شور کرتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے اندر کہاں ہے جمہوریت آپ کے پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی لیڈر آیا ہے قائدی آزم محمد علی جناح کے بعد ایک سیاسی لیڈر آیا ہے جو واقعی میں جس کی جمہوری سیاسی جد و جہد ہے اور اس کا نام ہے عمران خان وہ کیسے وہ ایسے کہ یہ لوگ پہلے اقتدار میں آئے فوجیوں کے ساتھ مل کے اقتدار میں آئے ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کے پہلے اقتدار میں آئے بعد میں انہوں نے پارٹیاں بنائی پیپلز پارٹی کا آغاز ہوا جنرل ایوب کی کیبلٹ میں رہ کے بعد میں پاکی بنائی نواز شریف جنرل جلانی اور جنرل زیال اک کے بلووتے پر آئے پاکی بنائی عمران خان نے بائیس سال پہلے پاکی بنائی سیاسی جد و جہد کی عمام کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ وہ ایک پارٹیٹرز کے آئے تو جمہوریت کا ہمیں درس نہ دے جمہوریت کا ہمیں درس نہ دے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں ایک دات میں آخر میں ضرور کروں گا پھر ہاؤس بزنس کی طرف بھی ہم نے جانا ہے یہاں میں پیپس پارٹی کی خواتین سے ہاؤس کی ساری خواتین سے ایک چیز پوچھتا ہوں یہاں پہ ہماری طرف سے سنف نازک ایک لفظ استعمال ہوا اس پہ تو آپ نے شور شنابہ کیا وہاں سے جو انہوں نے باتیں کی اور جو محترمہ بینزی بھٹو کے لیے الفاظ لون لیگ والے نواز شریف اور سارے استعمال کرتے تھے آج تک آپ نے اس پہ بات بھی نہیں کی آج تک آپ نے اس پہ بات بھی نہیں کی تو ابھی مجھے جو الفاظ لکھ کے دیا ہے ہماری خاتون سینیٹر نے میں وہ الفاظ جو ہے لکھے ہوئے ہیں میں بولوں گا نہیں جو الفاظ سرما کے بارے میں نواز شریف استعمال کرتے تھے اور نون لی کے لوگ استعمال کرتے تھے اصل میں جی ایک ہی چیز ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں بس اب وائنڈ اپ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں وائنڈ اپ کر رہے ہیں سر بات ختم کر رہا ہوں ایک ہی چیز پہ بات ختم ہوتی ہے ایک ہی چیز پہ بات ختم ہوتی ہے کہ امران خان کو جب انہوں نے پولیککل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا نہ امران خان صاحب ملک چھوڑ کے بھاکے گئے نہ ہی امران خان نے عدالتوں پہ حملہ کیا بلکہ ایک ایک پائی کا حساب دیا کوئی پبلک آفیس ہوئی نہیں کرتے تھے پھر بھی دیا چالیس سال پرانا ریکارٹ دیا ساٹھ سے زیادہ دستر ازاد دی اور عدالت سے آپ سرخ رو نکلے ان پر بات آتی ہے تینکیو فیصل جی فیصل جلدی بس مائنڈ اپ کریں نا جی آخری بات لوگوں کو فرق پتا ہونا چاہیے کہ امران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ ایون فیلڈ میں بیٹھ کے تقریریں نہیں کرتے ہیں وہ یہ لوگوں کو نہیں کہتے تم سلکوں پر نکلو بیٹھا ہوں فلیکس میں مولانا اتاورا امان صاحب پر میں آؤس بزنس حساب پر یہ اتاورا امان صاحب اتاورا امان صاحب